کئی بات بہت مزے اٹھا اٹھا کے لوگ سنتے ہیں گیبت کوئی اور کر رہا ہے اور سن رہے ہیں بلے میں تھوڑی کر رہا ہوں میں تو سن رہا ہوں لیکن اگر سن رہا ہو تو اس میں شریک ہو گئے پارٹنر ہو گئے کیونکہ اگر صحیح چیز کرتے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من را منکو منکرن فلیغیر بی یدیہی جو تم میں سے بری چیز کو دیکھے اسے اپنی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکو جیسے اپنا خود کا بچہ اگر غلط کر رہا ہے روکو اس کو پکڑو بلے نہیں بیٹا ایسا نہیں کر سکتے تم یہاں فلیغیر بی یدیہی او بی لسانیہی زبان سے روکو بچاؤ اپنے بھائی کی عزت کو سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کو بچائے گا اگر ہم اپنے بھائی کی عزت کو بچاتے ہیں کچھ اچھا بولتے نہیں تم یہ بول رہے لگے ایسا نہیں ہے عزت کو ڈیفنڈ کیے قیامت کے دن اللہ ہماری عزت کو بچائے گا اللہ تعالیٰ بھی بدلہ دیتا ہے تو کتنا بڑا بدلہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ بدلہ دے گا کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے من سطر مسلیمن سطر اللہ یوم القیامہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سطر مسلیمن جو مسلم کی پردہ پوشی کرے گا سطر اللہ یوم القیامہ اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا کسی کا عیب ایک تو معلوم کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہی معلوم پڑ گیا اور اگر ہم اس کے عیب کو گناہ کو چھپاتے ہیں تو اللہ ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا اور قیامت کے دن چھپائے گا تو اور کب کام آنے والا ہے گناہ کا حساب قیامت کے دن ہونے والا ہے اور وہی دن اگر ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں بچ گئے بھائی اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپا دے گا تم نے اللہ کے بندے مومن بندے کے گناہ کو چھپائے تھے اب اللہ تمہارے گناہ کو چھپائے گا قیامت کے دن ہم سب کے سب اللہ کے خطاکار بن لے ہیں کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آمال میں کیے ہوئے گناہ گائب ہو جائے کچھ گناہ دیکھی نہیں رہے سطراللہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی اس کی قیامت کے دن تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن قیامت کے دن سارے انسان جمع ہے ان سارے انسانوں کے آگے ہمارے گناہ چھپ گئے کیوں کیونکہ تم نے کسی مومن بندے کے گناہوں کو چھپائے ہمارے لئے بہت اہم بات ہے یہ میرے برادرزن سسٹرز اپنی عادت بنائیں کنٹرول پیدا کریں زبان کو کنٹرول میں لائیں گے زبان اپنے کام آ جائے گی کل اگر زبان سے صرف کسی کے گناہوں کے بارے میں بیان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوگا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا اور سامنے والا گلت کہہ رہا ہے اور ہم اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اللہ ہماری عزت کو قیامت کے دن بچائے گا کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں